اے فقر عصا قاد الفقر و یکونہ کفرہ حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دی اسلام سب سے پہلے روٹی کے حل کرتا ہے میں نے جو رسول اللہ کے پاس وہ فود آتے تھے نا میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے روٹی کھائی ہے وہ کہتے جی ہم عمر مومینی پہلے گھر گئے تھے تم المومینین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بجوائی تھی وہ ہم نے کھائی ہیں پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں ہیں حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چراتے تھے وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چراتے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بگل میں 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 بکری سوئی تو میں 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 کر رہا تھا حضور نے فرما بکری سوئیے انہوں نے کہا ہاں جی فرما ہے پھر ایک بکری زبا کر دینا ہے تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لئے ہم زبا نہیں کر رہے بکریاں جب سو ہو جاتی ہیں تو ہم سو نہیں ہونے دیتے اس سے پہلے زبا کر دیتے ہیں سو بکریوں پر پھر زکاة حضور نے ساری زندگی زکاة عطا نہیں فرمایے مال بننے ہی نہیں دیا تھا اور جو حضور کے جانشین ہیں آج حضور کے بارے سے ہیں ان کے کیا بات ہے ان کے چھٹیں دیکھیں ان کی بٹھیں دیکھیں ان کی خانکائیں دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کی یورپ کے سفر دیکھیں ان کے سابزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں ان کے سابزادوں کی گاڑیاں دیکھیں ان کی ہٹو بچوں دیکھو سابزاد آئے جنکڑ رہا تھے پیر کے میں نکڑ دوڑا اور دین کا حشر دیکھو کہ مسجدوں کے سپیکر بھی نہ بچ سکتے ہیں یہ دین کے بارے سے اپنی خانکاہ میں ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی اپنی خانکاہ میں ترقی سے ترقی حضرت صاحب کی کوٹھیاں بن رہی ہیں سابزادوں کی لاہور بن رہی ہیں کسی کی بشاور بن رہی ہیں کسی کی یورپ کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اغیار کے گیت گاتے ہیں یا نرزہیوں کی امیتیں کرتے ہیں اور اسلام کو امن کر کے صوفیزم کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں تاکہ یورپ میں پتہ چلے یہ پیر صاحب جہاد کی بات نہیں کرتے یہ محمد عربی کا وہ پہلو بلکل چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تو بکروٹے چاہیے جو محمد عربی کے دین کی پاور نہ مانتے ہوں گار بیٹھ کر تصویح چلانا سکھاتے ہوں قوم کو لیکن یہ کبھی نہ بتایا ہو کہ صدیقی اکبر تخت پر بیٹھے تھے تو پھر منکرین باز آئے نا جناب جس صدیقی اکبر کے پاس اقتدار ہی نہ ہوتا تو لوگ جنہوں نے قام نے زکاة نہیں دینی انہوں نے دینی تھی دوبارہ صدیقی اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی تو صدیقی اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکاة نہیں دینی جو حضور کے زمانے میں اوٹھ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لئے رسی لاتا اب اوٹھ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گرگن کٹ کر آیا یہ طاقت کے بغیر ہو سکتا ہے کیوں جی یہ ماما کے اندر اسی آزار کا لشکر آیا اسید پاکستان میرے زیان ہو آج تک بڑے عوضے تو کوئی نہیں اٹھا سکیا جج او بڑے فردن وکیل او بڑے فردن بڑے بڑے سرکاری عوضے ہوتے لگے فردن کیوں اسلام کے پاس اقتدار کی پاور نہیں ہے جب اسلام کے پاس اقتدار کی پاور ہونا ایتھے تھے کہ میرے زیانوں کیسے ہوتے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا پورے ہونا یہ کیسے تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی اسی آزار کا لشکر لے کر وہ سیلمہ آیا کہہ لگا میں بھی نبی ہوں صدیق اکبر فرمایا تھا بتا ہے کونہ کے بیٹھے آ صدیق بیٹھے آ پاور تھی نا تو پھر لشکر بھیج دیا پھر کتنے چھتیس ہزار منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے چھتی ہزار اور اس باغ کا نامی حدیقت الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر چھتیس ہزار بندے مرے گئے میں اسے اسلام کی بات کرتا ہوں